اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ کمنٹس میں مجھے بتایا گیا تھا کہ مارکر کا یوز بتا دیں تو مارکر میں ماسٹر والن کی یوز کرتا ہوں ماسٹر وال کلم تو یہ 605 نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یوز دیکھنا ہے کہ انگلیش رائٹنگ کے لیے اس کا کٹ کس سائٹ کو ہوگا اور مارکر سے یہ لفظ کیسے بنیں گے تو آپ نے یہ یوز دیکھنا ہے مارکر گھومانے کا طریقہ کر دیکھنا ہے اس کا کٹ فل زوم کر کے دکھایا گیا ہے تو کینلی آپ نے دیکھ لینا ہے تو یہ کٹ یوز کرتے ہوئے آپ نے باقی ورڈز بنانے ہیں تو آپ کے ورڈز انشاءاللہ ضرور بنیں گے یہ ماسٹر والوں کی مارکر ہے ماسٹر جیسے کہ آپ یہ لوگو دیکھ سکتے ہیں اس کا لوگو لگا ہوا ہے یہ بھی فوکس نہیں ہو رہا تو ابھی آپ کے پاس یہ فور لائنز لگے ہوئی ہیں تو مارکر کا انگل جیسا یہ دیکھ رہے ہیں آپ انگل نظر آرہا آپ کو تو یہ آپ نے ایک کٹ اوپر والی نوک ہے ایک نچوڑی نوک ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ مارکر کے جو اوپر والی نوک ہے انگل جو اوپر والا ہوتا ہے وہ آپ کے لیفٹ سائٹ کو ہو لیفٹ سائٹ کو انگلیس کے لیے ہوتا ہے رائٹ سائٹ کو اردو کے لیے ہوتا ہے تو ہم لیفٹ سائٹ کو رکھنے کے بعد مارکر جو ہے وہ مارکر کے لائن مارکر کی لائن کاپی کے لائن کے برابر رکھنی ہے جیسے یہ لائنز میں رکھی ہوئی ہیں تو ہنگل یہ دیکھیں مارکر کی لائن مارکر کی یہ اوپر والی نوک سے لیکن نچوڑی نوک کا ایک لائن ہوتی ہے اس لائن کو مارکر کے برابر رکھیں کاپی کے لائن کے برابر رکھیں اور یہ سیدھی لائن چلا دیں میں نے سٹیٹ والے رولز لکھے ہیں اس کے بعد یہ سٹیٹ لین لگے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ نیکسٹ یہ آپ کے پاس سٹیٹ رولز آجیں گے یہ سٹیٹ آئیٹنگ کے رولز آئیں گے اس کے بعد آپ کے پاس رول ہک بنے گا یہ دیکھیں مارک گھوم کے سرائی دیکھیں اس کے بعد مارک اوپرہ نوک پیچھے نوک اٹھائی ہوئی ہے یہ میٹ سے لگایا مارک یہ دیکھیں مارک گھوم ہے اس کے بعد آپ کے پاس سرکل بنیں گے سرکل یہ دیکھیں مارک گھوم بنے کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کے بعد آپ کے پاس یہ جے کی شیپ بنیں گے یہ سٹیٹ لائن یہاں سے آپ نے گھما دینا ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ مارک جو ہے وہ کیسے گھمایا گیا ہے اب جو ہے میں اپنے ہاتھ میں رکھ کے گھماتا ہوں تو اب آپ نے دیکھنا ہے جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا ہے کہ وہ جو ہم نے جو سائنز لکھے ہیں رولز لکھے ہیں جن سے ہماری اب اسی بنتی ہے تو ان کو اب میں جائننگ میں لکھ رہا ہوں کیونکہ ہم نے جائننگ سکھانا شروع کی تھی تو آپ نے دیکھ لیا نا مارک اسی انگل میں ہے یہ دیکھ لیں آپ کا انگل میں رکھے مارک ایک لائن کافی لائن کے برابر رکھتے ہوئے آپ نے انگل میں لائنز لگانی ہے یہ لیں سب کی لائنز ایک جیسی چلنے چاہیے مارک سیدھا رکھنا ہے اسی طرح مارک اب میری ہاتھ میں دیکھنے آپ لوگوں نے مارک یوں رکھی دیکھیں میری فنگر جو ہے وہ مارک گھمائے گا یہ دیکھیں یوں اس کے بعد اوپرے نوک یہ دیکھیں فنگر اسی طرف دیکھنا ہے یہ آپ کے یہ یہ شیپ بنائیں اس کے بعد سرکل کی شیپ نیکس آپ کے یہ اس کے بعد ایف کی شیپ ہے یہ لیں تو آپ نے ورڈز کو دیکھنا ہے اور بہتر تاریخے سے ورڈز کو بنانے کے ٹرائی کرنی ہے یہ آپ کے مارک گھمانے کا جو ٹرک تھے یہ ہے کہ مارک کو جب بھی آپ اوپر سے نیچے لے کے آتے ہیں مطلب اوپر سے ٹاپ سے بارٹم کی طرف تو آپ لوگ موٹا لے کے آئیں گے اور جب بھی نیچے سے اوپر جائیں گے آپ لوگ بھاریک جائیں گے یہ انگلیس ٹرائیڈنگ کا رول ہے جو کہ آپ کے ورڈز بنیں گے اوپر سے نیچے تھک نیچے سے اوپر تھن یہ آپ نے رولز کو اپلائی کرنا ہے جساں اوپر سے نیچے تھک نیچے سے اوپر تھن یہ ورڈز بنے ہیں تو آپ نے رولز کی اچھی سی پریکٹس کر لینی ہے تو آپ کا مارکر آپ کو تلانہ آجے گا جن ہی آپ لکھ پائیں گے واقعی جو آپ لوگ سیکھنا جاتے ہیں اوکی اللہ حافظ